پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ السلام علیکم فرمائیے کونسا بات کر رہے ہیں والیکم السلام جی میرا نام عبدالصمد ہے میں کراچیس حضرت جی کو مرید بات کر رہا ہوں اللہ تعالی حضرت جی کی زندگی میں صحیحت میں برکت نصیب فرمائے حاسدین کے حضرت اور شیطان کے شرح سے حضرت کو محفوظ رکھیں آمین سبح آمین میرے دو سوال تھے ایک سوال تھا یہ تھا کہ حضرت جی نے ایک سال پہلے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کیلئے لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین ایک سو تین دفعہ تو مجھے حضرت جی سے دریافت کرنا تھا کہ میں اس کو کنٹینر رکھوں کیونکہ مجھے آلموسٹ ایک سال ہو گیا اس چیز کو دوسرا مجھے حضرت جی سے پوچھنا تھا کہ جس طرح آج کل کرپٹو کرنسیز ہے تو اس میں مجھے حضرت جی نے حضرت جی نے بتایا ہوگا اس کے بارے میں لیکن اس کی دوبارہ وظیف مالک فرما دیجئے کہ آئے کرپٹو کرنسیز میں انویسمنٹ کرنا صحیح ہے اور اگر صحیح ہے تو کچھ ایسا پڑھنے کو پڑھا دیجئے کہ اس میں ہمیں بینیسلٹ ہو فائدہ ہو پڑھنے کے آمین ماشاءاللہ حبدالسحمد پاکستان کراچی سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اعطا فرمائے اور آپ کی محبت اور دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے تو اس عمل کو جائی رکھیں اللہ کی محبت کے حصول کے لئے تھا اور حصول محبت تو ہمیشہ کا وظیفہ ہے لہذا لا الہ الا اللہ المالک الحق و مبین کہ یہ وظیفہ غالبا آپ کو میں نے بتایا ایک سو تین دفعہ تو اس کو آپ جائی رکھیں انشاءاللہ آپ کو نفع ہوتا رہے گا اور باقی جو دوسرا کرپٹو کرنسی کے حوالے سوال کیا ہے تو میں تو یہ کہہ رکھا ہے کہ اس کے اندر انویسٹ کرنا بلکل جائز ہے انویسٹ کر سکتے ہیں جو بھی منافع ہوگا وہ منافع شریع اور اعتبار سے آپ کے لئے حلال ہے ہاں باقی یہ کہ آپ کہتے ہیں اس میں برکت کی دعا اس کے لئے نوٹ کر لیں سورت شورہ آیت نمبر انیس شورہ واو والی شورہ ایک شورہ ہے آئین کے ساتھ وہ نہیں سورت شورہ آیت نمبر انیس تین سو ساڑھ تفعہ روز پڑھنی ہے اول آخی گیارہ مرد پر دروش شیف یہ پڑھ کے برکت کی دعا کریں انشاءاللہ اس کاروبار میں آپ کو جب وہ برکت اور انشاءاللہ جو ہے آفد رصیب ہوگی